یہ ناظرین مسجد الحجرہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں صبح فجر کا ٹائم ہے مسجد کھلی ہوئی ہے اس کے سامنے یہ زمزم تاور کی لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ رہاب القصوہ والوں کا ہوتل ہے ہوتل باہر سے بڑا خوبصورت ہے ناظرین یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہوتل کی رہائش کی صورت میں پہلے بھی میں نے اپنی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کس قسم کا فراد کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوششکاروں کے ناظرین یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ انہوں نے جو ہمیں روم دیئے تھے وہ میں نے قواڈ روم بک کروایا تھا قواڈ روم اپنی فیملی کے لئے تو روم جو تھا وہ دو بیڈ روم کا تھا اور اس میں انہوں نے دو بیڈیں وہ لوہے کی لاکھ رکھی ہوئی اور اوپر لکڑ کے تختیں ڈالے ہوئے تھے یہ میں نے روہ تیو مکہ والوں سے بھوک کروایا ان کو میں نے تفصیل بتائی انہوں نے مجھے بولا کہ آلہیجرہ سٹریٹ پہ یہ ہوتل ایپ تقریباً پان سے داس منٹ کی واپ ہے جو کہ پندرہ منٹ کی اچھی واپ کے فاصلے پر موجود تھا واپ کا ناظرین کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چلے دو چار منٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرا ہمیشہ سے یہ راہ ہے کہ جو اور میں نے ٹرانسپورٹ بھی اپنی فیملی کی ان سے بھوک کروائی ہائی اہستہ کے میرے سہولت ہو جو ٹرانسپورٹ میں یہ فراد کرتے ہیں میں اس کا بھوکتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب اپنی ٹرانسپورٹ بھوک کرواتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی مرضی سے ٹرانسپورٹ جائے جہاں یعنی کہ میں اس کی مصال آپ کو اس طرح دوں گا کہ انہوں نے اپنے ٹائم سٹ دی ہوتے ہیں یعنی کہ بہت بڑا گروپ ہے یہ الکسوہ والوں کا اور تقریباً میں نے ان کی وہ جو لیسٹ کی دوٹھی تو مکہ پاک سے یعنی کہ جو پوری تھرو آؤٹ ورلڈ سے لوگ امریکہ کینیڈا پاکستان اور لنڈن کی بہت ساری مشہور و معروف جو ایجنسیاں تھی ٹریول ایجنٹ تھے ان کے ذریعے ٹرانسپورٹ اور ہوتل بک ہوئے ہوئے تھے تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فراوڈ کیا کرتے ہیں یا ان کا سسٹم ایسا ہے لیکن ہمیں ہمارے لیے وہ فراوڈ اس طرح ہے کہ ایجنٹ کو چاہیے کہ ہمیں کلیر بتائے مجھے ایجنٹ نے بولا کہ جب آپ ان کو فون کرو گے تو وہ آپ کو ادھر لے کے چلا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جو جس طرح وہ ہم ٹیلی فون یا کوئی اس طرح کے کانٹریکٹ لیتے ہیں تو وہ جو چھوٹی لائنوں میں لکھا ہوتا ہے تو اس طرح سے اس نے وہ ٹائمیں لکھ دیئے تھے میرے اس پہ ٹائم شیٹ پہ لیکن میں نے چونکہ جو پہلا میرا تھا کہ ٹرانسپورٹ جب آپ بھوک کرواتے ہیں تو آپ ان کو رنگ کرتے ہیں اور وہ گاڑی آپ کو دے دیتے ہیں جس طرح کا ٹائم آپ کا کنوینیٹ ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ٹائم پراپر بھوک تھے یعنی کہ جو مکہ سے لے کے جاتے ہیں ان کو مدینہ چھوڑتے ہیں اور جو پھر مدینہ کی سواریاں ہوتی ہیں ان کو وہ مکہ لے کے آتے ہیں یعنی کہ اپنے شیڈول سے وہ چلتے ہیں جس کی وجہ سے ناظرین میں آپ کو آدمی بتایا ہے نا کہ پیسوں کا کمانے کے طریقے بہت سارے ہیں لیکن کم از کم وہاں انسان کو ٹرو پکچر بتانی چاہیے بس میں مدینہ پاک سے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں فجر پڑھ کے نکلوں گا اور زہر کے ٹائم پر انشاءاللہ ہم مکہ پاک پہنچ جائیں گے لیکن انہوں نے مجھے بولا جی کہ آپ کا ٹائم تو ہم نے تین بجے آپ کو لے جانا ہے جب ہم تین سے نکلیں گے رات پر ہم دس گیارہ بجے تقریباً دس بجے پہنچیں تو تین چار نمازیں آپ کی جو ہے وہ تقریباً چار نمازیں آپ کی وہ راستے میں ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ضائع ہو جاتی ہیں تو میں ناظرین یہاں علاقے میں نے ڈبل پیسے بھی تقریباً پہ کیے یہاں پہ لوگ دہائی دے رہے ہوتے ہیں جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ تقریباً آپ اچھی سے اچھی گاڑی جو ہے چاہ جیمز جی ایم سی کیمری اور وہ آج کا سیون سیٹر ایم پی وی کافی نئی گاڑیاں چلی ہوئے ہیں چار سے چھے سو تک تقریباً آپ کو اچھی سے اچھی آپ کی فیملی کے لیے گاڑی یہاں پر مل جاتی ہے جبکہ میں نے اپنے پیکج میں ٹرانسپورٹ کے لیے وہ بینوں نے میری بڑی فیور کی کہ تین سو چالیس سے تین سو تیس پونڈ میرے سے دیا تو اگر آپ اس کو اگر تقریباً پائی پوائنٹ سکسٹی سیون ریڈ تھا تو اس کے مطابق اٹھارہ انیس سو ریال بنتا ہے تو یہ اور جب میں روم میں گیا ناظرین تو میرے اور میں کور ان کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوارڈ روم تھا اور اس میں ڈبل بیڈ روم تھا جس کو انہوں نے کوارڈ بنایا ہوا تھا اور دو تولیے جو تھے وہ دیتے تھے ہر دوسرے دن چادروں کی حالت اور مقربہ لیا سے گیا تو لائٹیں نہیں تھی بلب آ کر اس نے چینج کیا پھر جو یعنی کہ بڑی نگفتہ بے حالت تھی صاف سپرا تھا کمرہ لیکن پردے لڑتے ہوئے تھے سارا کچھ تھا جو کہ یہ میں نے ان سے تری سٹار پہکے جنہوں نے اچھی رہائش کیا کر مجھے بک کیا روچ مکہ والوں نے اور میں یہ سمجھوں گا کہ ناظرین آپ جب بھی آئیں خصوصاً حج کے علاوہ میں کہوں گا کہ آپ انتہائی کوشش کریں کہ عمرہ کا ویزا لے لیں اگر وہ بچا ساٹھ ستر پونڈ بھی آپ کو کوئی دیتا ہے یعنی کہ جب میں نے ان کی شوٹیں دیکھی الکسوہ والوں کی تو انہوں نے تقریباً اکتالیس سو ریال میری مکہ اور مدینہ کی رہائش کا لیا ہوا تھا جب کہ میں نے اپنے ایجنٹ کو ویزے کے اور رہائش کے تقریباً گیارہ سو پچانویں پونڈ دی ہے اب اگر بارہ سو پونڈ آپ کریں تو بارہ سو کو چھے کے ساتھ آپ رافی ضرب دیں تو بارہ چھے کے بہتر یعنی کہ سات ہزار ریال دبل یعنی کہ انہوں نے تقریباً وہ میرے سے پیسے چارٹ دیئے منافع میں نے آگے بولا ہے کہ جائز جائز ہے لیکن یہ جو دبل کرتے ہیں یہ جو فراڈ کرتے ہیں یا جو میس لیڈنگ اور پھر وہ آپ پہ احسان چڑھا کے کہ آپ تو ہمارے پرانے کسٹمر ہیں تو ہم یہ کارے ہیں تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ روڈ ٹو مکہ والوں کو اور اس الکسوہ گروپ کو ادایت اطاع فرمائے اپنے کاروبار کو یہ ضرور پرموٹ کریں لیکن یہ کوشش کریں کہ جو اتنی محبت اور عقیدت سے لوگ مکہ اور مدینہ پاک کی زیارات کے لیے آتے ہیں یا اس کے وزٹ کے لیے آتے ہیں ان کے ٹائم کا بھی خاص خیار رکھیں ان کے عبادات کا خاص خیار رکھیں اور آپ نے تھوڑے سے منافع تھوڑا تو نہیں کہوں گا بلکہ دبل منافع کے لیے ایک وطرف منافع بھی کماتے ہیں اور ایک طرف ہمیں زلیل و خوار بھی کرتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ مکہ پاک میں القصوہ گروپ کے بلکل سامنے ہوتل کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے آجنٹوں کو ان جو گروپ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ادایت اطاع فرمائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں سے دوخہ مات کریں باہت 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 شکریہ